بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں میں نے ایک پروگرام کیا تھا آئی اے سمارڈ کے اوپر اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آئی اے سمارڈ جس کے چیئرمن یا مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس حوالے سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دینی ہے اچھا اس دوران ہم پروگرام بھی کرتے ہیں کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس کی جیسی تربیت ہوتی ہے وہ ویسے کمنٹس کرتا ہے آئی اے سمارڈ کے اوپر بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ کمپنی تو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن اس کمپنی کے حوالے سے ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آئی اے سمارڈ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کی یونی فارم میں بھی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہیں اب والا عالم یہ فورسز کی ریٹائرڈ آفیسر ہیں یا نہیں لیکن خیر اینی ہاؤ ہم بات کریں گے سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کے جانب سے جو ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے یہ ایک انتباہ ناظرین میں چلا رہا ہوں یہ جو دس جون کا یہ آپ دیکھ لیں اس میں ایسی سی پی کا جلی سرمایہ کار کمپنی سے اشار رہنے کا انتباہ شوکت مروت گروپ کے خلاف قانونی کروائی شروع کر دی گئی ہے اچھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ چھے کمپنیز دی گئی ہیں شوکت مروت گروپ آف کمپنیز پریویٹ لیمیٹڈ شوکت مروت سٹیٹ اور و گلڈر پریویٹ لیمیٹڈ شوکت مروت ترانسپورٹ پریویٹ لیمیٹڈ شوکت مروت امپورٹرز اور ایکسپورٹ پریویٹ لیمیٹڈ شوکت مروت ریسٹورنٹز شوکت مروت ہوتلز اچھا منرجع والا ایسی سی پی اور ایف بی آر سے ریجسٹریشن کے نام پر عوام کو گمرا کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر مہم چلا کر عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈز اکٹھا کر رہی ہیں ایسی سی پی نے کمپنیز ایک دوزار ستنہ کے سیکشن فور سیون فور کے دیت ان کمپنیز کو ہدایات جاری کی ہے کہ وہ عام لوگوں سے سرمایہ کاری کے نام پر حکوم اکٹھی کرنا بند کریں اور اگر ڈیپوزٹ کی صورت میں کوئی رقم جمع کی ہوئی ہے تو اسے فوری طور پر واپس کیا جائے اس کے علاوہ ایسی سی پی نے کمپنی ایک دوزار ستنہ کی دفعہ چوراسی دو بھی کے عوام سے غیر قانونی طور پر ڈیپوزٹ اکٹھا کرنے کے الزام میں ان کمپنیز اور ان کے ڈیریکٹرز کے خلاف قانونی کروائی شروع کر دیا ہے ناظرین یہ دس جون کا ایسی سی پی کا انتباہ تھا اور اس کے بعد شوکت مروت نے بھی ایک ویڈیو بنائی اس میں کہا جی کہ ہمیں ہمیں قانون کا نہیں پتا تھا جو بھی انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی میں وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ تین ماہ کے پیکی لینا چاہتے ہیں یا تین سال کا یا چار ماہ کا اس طرح اس نے مختلف بتایا کہ آپ کو منیمم وہ کہتے ہیں ٹو پائنٹ فائف لیک آپ انویسمنٹ یعنی کہ ڈھائی لاکھ روی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد شوکت مروت جو ہے آپ کی رقم ڈبل ٹرپل کر کے شاید آپ کو واپس کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ غیر قانونی طور پر پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے تھے انہوں نے قطر میں بھی اپنا آفس بنایا لیکن دوسری جانب ایسی سی پی کا ایک نیا انتباہ جاری ہو چکا ہے پچیس سپٹمبر کا دس جون کو شوکت مروت گروپ آف کمپنیز کے اوپر انتباہ جاری ہوا ان کے خلاف قانونی کروائی کا آغاز ہوا اس کے اوپر آئی ایس مارڈ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لی ہے ایسی سی پی کے خلاف یہ میں ایک سکرین شاٹ چلا رہا ہوں یہ اس شخص کا کہ بھئی آگلی ویڈیو کا مجھے آہ جو ہے اگلی ویڈیو جب آپ کریں گے تو مجھے انتظار رہے گا اس طرح کا یہ دیکھ لیں آپ یہ سکرین شاٹ میں چلا رہا ہوں لیکن اب ناظرین کیا ہوا کہ کل ایسی سی پی کی جانب سے ایک بڑا انتباہ دوبارہ جہری کیا گیا ہے پہلا انتباہ دس جون کو شوکت مروت گروپ کے خلاف تھا لیکن اب جو سپٹمبر کو ایسی سی پی نے عوام الناس کو خبردار کیا وہ آئی ایس مارڈ گروپ کے مطلق خبردار کیا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میں چلا رہا ہوں اور اس میں لکھا ہوا ہے دوسرا پیرہ آپ دیکھیں مذکورہ شک شوکت اللہ اس سے پہلے شوکت مروت گروپ کے نام سے جالی سکی میں چلا رہا تھا جس پر کاروائی کرتے ہوئے ایسی سی پی نے اس کی کمپنیوں پر بھاری جرمانے آئیت کیے اور شوکت اللہ کو کسی بھی نہیں کمپنی تشکیل دینے یا ڈائریکٹر بننے پر پبندی آئیت کرتے تھے کہ شوکت اللہ کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ریفرنس بھی نیپ کو بجوا دیا گیا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ایسی سی پی نے جو کل پریس لیس جاری کی ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف نیپ کو ریفرنس بھیجا جا چکا ہے اب جو دوبارہ سے جو ان کے خلاف انتباہ جاری کیا گیا ہے یہ آپ پیرا پڑھیں کہ ایسی سی پی کی جانب سے کمپنیوں کی ریجسٹریشن اور ڈائریکٹر بننے پر پبندی آئیت ہونے کے بعد شوکت اللہ نے اپنے رشتداروں کے نام سے کمپنیاں ریجسٹر کروا لیے اس کے علاوہ شوکت اللہ نے برطانیہ کی کمپنی ریجسٹریشن کے تحت محکمے میں بھی چند چھوٹی کمپنیاں ریجسٹر کی ہیں آئی ایس سمارٹ گروپ سے مارکیٹنگ کرنے کے لیے منرجہ زیل ویب اور سوشل میڈیا کاؤنٹ استعمال کیے جارہے ہیں یہ آئی ایس سمارٹ انڈسٹریز پھر انسٹا کا ٹویٹر کا یوٹیوب کا لنکنڈ کا فیس بک کا اور نیچے آپ دیکھ لیں آئی ایس سمارٹ گروپ میں شامل کمپنیوں کے نام غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کمپنیوں کی فیرست میں شامل کر دیئے گئے ہیں یہ فیرست ایس سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایس سمارٹ گروپ کی کمپنیوں کے خلاف تحقیقات اور قانونی کروائی بھی شروع کر دی گئی ہے تاہم شوکت اللہ اور دیگر نے ایس سی پی اقدام کو اسلام آباد کی موزز ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے عدالت آلیہ نے ایس سی پی کو حتمی فیصل لکھ کسی بھی کروائی سے روک دیا تھا روک دیا ہے تاہم عوام اللہ کے مفاد میں اگاہ کیا جاتا ہے کہ شوکت اللہ خان اور آئی ایس سمارٹ گروپ کے نام سے چلنے والی سرمایہ کاری سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں اپنے قیمتی سرمایہ کو غیر قانونی سکیموں میں غیر حقیقی منافع کے لالچ میں زائن نہ کریں ناظرین یہ بڑی ڈیولیپمنٹ تھی جو آئی ایس سمارٹ کے رائٹ اینڈ لیفٹ کے جو لالچی لوگ ہیں جو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب یہ دیکھ لیں کہ پچیس سپٹمبر کا پریس نوٹ ہے ایس سی پی کے جانب سے دس جون کو شوکت اللہ مروت انڈسٹریز کے اوپر تھا اور اب آئی ایس سمارٹ کے اوپر ایس سی پی نے انتباہ جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے ایس سی پی حکام کا یہ کہنا ہے کہ نیب میں ریفرنس بھی بھیجا جا چکا ہے کیونکہ غیر قانونی طریقے سے سرمایہ کاری اٹھائی جا رہی ہے ایس سی پی اور کمپنیز لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستانی عوام سے سرمایہ اٹھانا ہے تو آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہی ہے لیکن یہاں پہ جتنے بھی نوصور باز آتے ہیں وہ کمپنیز ایس سی پی میں آٹھ دس ہزار دے کے ریجسٹرڈ کرواتے ہیں اس کے بعد عوام سے سرمایہ کاری کٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے دو تین ماہ چھے ماہ بعد سال بعد کے کمپنیز سکیم کر چکی آپ دیکھ لیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز انہوں نے بھی ایس سی پی میں ریجسٹرشن کروائی بی فور یو نے بھی آئی اے سمارڈ کی طرح بڑے بڑے دعوے کی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں انہوں نے ریسٹورنٹس وہ اوپن کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب ایس سی پی کا یہ جو انتباہ ہے اس سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ شوکت اللہ مروت یعنی کہ آئی اے سمارڈ گروپ بھی پاکستانی عوام کو دھوکھا دے رہے پاکستانی عوام کو دھوکھے میں رکھ کر ان سے جمع پونجی ہتھیانے کے چکر میں لگا ہوا ہے تو خدا رہا ایسی جو بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا لالج دیں آپ کو آر آئی کا لالج دیں آپ کو بڑے ٹورز کا لالج دیں آپ کو گاڑیوں کا لالج دیں ان میں انویسمنٹ مات کریں کیونکہ ان کمپنیز نے ایک نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے بروقت آپ کو آگاہ کر دیا دس جون کا ایسی سی پی کے آپ پریس نوڈ بھی بتا دیا پھر پچیس سپٹمبر یعنی کہ گزشتہ روز جو ایسی سی پی نے جو پریس نوڈ جاری کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا اب شوکت اللہ مروت وہ آلریڈ ایکسپلینیشن دے چکے ویڈیو بیان میں اب دوبارہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی کمپنیز بچانی ہے انہوں نے لوگوں کو دھوکھا تو دینا ہی دینا ہے تو اب دوبارہ سے ایک ڈونگ رچائیں گے کہ ہم اس اقدام کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں لیکن آپ سے ایک اپیل یہی کی جا سکتی ہے کہ جو اس طرح کی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو منافع کا لالج دیتی ہیں ٹورز کا لالج دیتی ہیں انعامات کا لالج دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزوان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ